اختلاف کے عداب سیکھنا بڑی ضروری ہے بہت ضروری ہے میں سوالے سے تین بلکہ چار سٹیپس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن عداب کیا ہیں سب سے پہلی بات جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس کے موقف کو اس طرح سمجھ کر اس کے سامنے بیان کیجئے کہ اس کو تسلی ہو جائے کہ آپ میری بات صحیح سمجھے ہیں یہ پہلا پہلا لیول یعنی مجھے آپ سے اختلاف ہیں آپ اپنی کوئی بات کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں بھئی میں نہیں مانتا تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو اپنے لبزوں میں اس طرح بیان کروں گا کہ آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ سلمان صاحب میری بات کو بلکل اس طرح سمجھ چکے ہیں جیسا میں سمجھانا چاہتا تھا میرے موقف کو انہوں نے بلکل ویسے پیش کر دیا ہے جو واقعی میرا ہے یہ کام پوری دیانتداری سے کر کے دکھائی پوری بات سمجھا ہے یہ اختلاف کے حصول میں جو بیان کر رہا ہوں یہ پہلا کام نہیں کرتے لوگ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اور میرے درمیان جو اتفاق ہے اس پوری بات میں اس کو ہائلائٹ کیا جائے اس کو واضح کیا جائے دیکھئے مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ایک اکثر مغربی تحزید میں ایک بات ہوتی ہے کہ اختلاف کا حق ہمیں دیا جائے مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری اتفاق تلاش کرنا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا کامن ہے یعنی دعوت کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے مخالف کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے اور اسے بتا جائے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان یہ کامن ہے اور یہاں سے ہم اپنی بات شروع کر رہے ہیں بلاو اس چیز کی طرف جو تمہارے اور ان کے درمیان کامن ہے یہ وہ اسلوب ہے جو ہمیں اختیار کرنے کو کہا گیا ہے یہ میری بات سمجھا رہی ہے جس آدمی سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں ساری سی بات ہے اس کی بات میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوگی جس سے آپ اتفاق کرتے ہیں وہ پوائنٹ ہائلائٹ کیجئے کہ آپ کی یہ بات بلکل اس کو مانتا ہوں سمجھتا ہوں اور یہ بہت اچھی بات تیسری بات اس کی نیت کے بارے میں بدگمانی سے بچا جائے میں اپنے مخالف کی نیت کو برا نہیں سمجھتا وہ بھی مخلص ہو سکتا ہے ہمیں یہ کہا گیا کہ نیت پر گمان نہ کرو اور اگر گمان کر رہے ہو تو اچھا گمان کرو آپ کسی کی نیت نہیں جان سکتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں لیکن اب یہ تیسرا سٹیپ ہے کہ نیت کو آپ اکنالیج کریں کہ مجھے اندازہ ہے آپ بھی مخلص ہیں آپ اخلاص کے ساتھ یہ بات کرنا چوتھا سٹیپ ہے اپنا اختلاف اختلاف بہت رسپیکٹ فولی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیان کر دیا جائے یہ چوتھا سٹیپ کسی دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے اور بلکہ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس سے آپ کو اختلاف ہے وہ علم میں عمل میں بہت اوپر ہے تو اس کو اختلاف کا نام دینے کی بجائے آپ ابحام کا نام دیجئے اشکال کا نام آپ کہیے مجھے کچھ ابحام ہے مجھے کچھ اشکال اصل میں ہم وہ سلیقہ اور وہ ذوق اور وہ ان چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں اختلاف ہمیشہ ہوتا تھا بہت پہلے سے ہو رہا ہے صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا اہمہ اکرام کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سیچویشن میں بہت سی سیچویشنز ایسی ہاں ہی مشورہ کیا ایک سے پوچھا بالکل ایک الگ رائے دوسرے پوچھا بالکل یعنی ایسا نہیں کہ وہ رائے ملتی جلتی ہو وہ شمال کی رائے ہیں وہ جنوب کی رائے ہیں لیکن دونوں کی نیت دونوں کا مقصد ایک ہے بات فاضح ہو رہی ہے